اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویسے تو بغز عمران کا کوئی حل نہیں ہے مگر آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں عمران خان کے حفیل ہے اور اس کی اچھیومنٹ کو دنیا سراتی ہے آئیے ارشاد بھٹی کو سنتے ہیں جنہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے عمران خان کی اچھیومنٹ کو قوم کے سامنے رکھے آئیے سنتے ہیں میں بھر جا رہا ہوں بھر عمران خان پچھلے پچاس سالوں میں پاکستان کا واحد برینڈ جس کو دنیا باہر جانتی ہے باقی سب چھان بورا ہے عمران خان کھیل میں گیا ورلڈ کب جیتا سماجی کام میں گیا شوکت خانم انتیس سال سے شوکت خانم لاہور آٹھ سال سے شوکت خانم پشاور اور شوکت خانم کراچی بن رہا ہے ایجوکیشن میں گیا نمل یونیورسٹی اور برطانوی یونیورسٹی کا آٹھ سال عزازی وائز چانسلر عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کی ٹانگے کی ایک جماعت ہے اس کی پوری جماعت ٹانگے کی سواری ہیں پھر وہ جماعت پورے ملک میں پورے ملک میں وہ جماعت نمبر ون پہ آگئی عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی سیٹ نہیں جیت پائے گا اسی عمران خان نے چھے سیٹیں جیتی پورے ملک میں یہ ریکارڈ ہے کہ کوئی سیاستدان بیق وقت چھے سیٹوں سے الیکشن نہیں جیتا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مو اور مسور کی دار شہروانی سے لوالو مگر وزارت عزمہ کی نہیں ایک اور شادی کی اور پھر عمران خان نے شہروانی پہنی وزارت عزمہ کی اور وہ وزیر اعظم بھی بن گیا عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اقتدار سے نکلے گا تو ختم ہو جائے گا وہ اقتدار سے نکلا تو باقی سارے اس کے سیاسی مخالف ختم ہو گئے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نکمہ ہے نائل ہے پی ڈی ایم مطلب باقی ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے مل کے کہتی تھی کہ ہم قابل ہیں ہم ذہین ہیں ہمارے پاس ہر مسئلہ کا حل ہے اور پھر وہ جب اقتدار میں آئے تو ایسا لگا کہ عمران خان کی حکومت تو ان کے آگے غنیمت تھی سوا ستیا ناس سولہ مہینے کی پی ڈی ایم حکومت شباز حکومت پچھتر سالہ طریق کی بترین حکومت ریکارڈ میں گئی ریکارڈ گر بے رزگاری ریکارڈ گربت عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ہٹے گی تو یہ ختم ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹی لیکن پھر بھی وہ مقبولیت میں نمبر ون پر سیاسی جماعتوں میں رہا اور ہے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی پارٹی برگر فیملی ہے تتی ہوا بھی لگے گی نا تو یہ بکھر جائیں گے فین کلب ہے ایک طرح سے مولانا صاحب کہتے تھے کہ یہ جو آنٹیاں ہیں نا ان کی جب پاؤں زمین پر پڑیں گے تو پاؤں جلیں گے پچھلے دو سال سے ماریں تشدد پھینٹیاں جیلیں مقدمیں حوالاتیں ہتھ کڑیاں کریک ڈاؤن آنسو گیس سب کچھ سہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی مقبولیت جلی ہے ویسے یہ غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے یہ جلدی غبارہ پھٹ جائے گا اس کی مقبولیت تو دن دونی رات چونی ترقی ملے پئیے لگ گئے پر لگ گئے باقی سارے زمین ساروں کی مقبولیت زمین میں دھنس گئی عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی پارٹی پر جیلیں حوالاتیں آئیں گی نا تو یہ تتر بہتر ہو جائیں گے جیلیں حوالاتیں آئیں بہت سارے نکل گئے لوگ پریس کانفرسیں کر کے پتلی گلی سے لیکن بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں یاسمین راشد جیسی خاتون کھڑی ہوئے ہیں پرویز علیہ السہتر سالہ پرویز رائے شاہ مبکریشی علی محمد سابق گورنر پنجاب چیما علی مادل شیخ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جب جیل اس کو جیل جانا پڑا یہ چند جیل نہیں کٹ چند دن کی جیل نہیں کٹ سکے گا اٹک کی جیل کے بعد اڈیالہ جیل ایک سو ساٹھ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور جیل حوصلے سے کٹ رہا ہے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب یہ اس کو امیدوار نہیں ملیں گے سب سے زیادہ امیدوار عمران خان کی طریقہ انصاف نے اس الیکشن میں کھڑا کی ہے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نواز شیف آئے گا یہ ختم ہو جائے گا نواز شیف آیا نواز شیف واپس آ گیا مگر واپس ہی نہ ہو سکی اے کیسا تم انسان ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گئی اپنا خیال رکھئے گئے اپنے اس چینل کا بھی اور عمران خان نے بھی جیل سے پیغام بھیجا ہے صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کا